بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی میں ابھی ایک کچھ خبریں گردر شکار رہیتی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان اور سعودی ریبیا سے بھی اور اس کے علاوہ میں ایک چیز آپ کو پردیسیوں کو بتانا چاہتا تھا ریال گولڈ درہم یا ڈالر میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا پردیسیوں کے لیے پاکستان میں میں پہلے ایک ریال ایڈ کی ویڈیو لگا چکا ہوں اس میں بھی چیز کا ذکر کر چکا ہوں میں پاکستان میں پروپٹی خریدتے ہیں ایک سر پردیسی چلو یار پروٹ وغیرہ کو لے کر چھوڑتے کسی کلونی وغیرہ میں جو بھی سوسائیٹی ہوتی ہے تو کل کو یار تھوڑا مہنگا ہو جائے گا تو فروخت کریں گے چلو کچھ بچت ہو جائے گی تو بات کرنے کا صرف مقصہ یہ ہے کہ وہ اس میں بہت سے پردیسیوں کے ساتھ یہاں دھوکہ ہو جاتا ہے وہ زمین کے معاملے کو لے کر تو یہ چیز جو ہے نا اس میں دھوکے والا معاملہ نہیں ہے منسال کے طور پر آپ ریال کے مطبعات اگر اپن پردیسی میں مشکل ہے پاکستان میں آپ سے وہ زائد پیسے لیتے ہیں یہاں نہیں ہے آپ راجی چلے جائیں انجاز چلے جائیں کسی بھی بینک میں چلے جائیں وہاں جا کر ان کو آپ ریال دیں ان کو بولیں میں نے ڈالر لینے ہے یہاں ہمیں لینے ہے وہ آپ کو بھائی جو ریٹ ہوگا وہی ریٹ کے حساب سے آپ کو پکڑا دیں گے یہ ریٹ ہے آج کا ٹھیک ہے جی اس میں وہ نہیں ہے جی پاسپورٹ کے پکچر لائیں یہ کریں وہ کریں کیا کرنا ہے آپ باہر جاتے ہیں وہ پاکستان میں بہت مشکل ہے تو یہاں وہ اچھک کرنی ہے جی گولڈ لینے تو بھائی مارکٹ جائیں جتنا مرضی گولڈ لینے ہاں گولڈ کے مسکل لینے سکھ کے لینے دس گرام بیس گرام پچاس گرام ہماری مرضی ہے وہ جتنا آپ خرید سکتے ہیں بھائی لینے اچھا بارہ جی یہ ویڈیو صرف بنانے کا میرے مقصہ یہ ہے کہ اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریال اپنے پاس ہمیں رکھنے چاہیے یا درہم میں ریالوں کو کنورٹ کروا لینا چاہیے یا ڈالر تو یا بھائی گ گولڈ آپ جو پردیسی بھائی میری متواتر ویڈیو دیکھتے ہیں نا یہ ایکسچینج ریٹ والی وہ آج سے میں نے دس پندرہ دن پہلے دس دن پندرہ دن اتنی کے دن ہوئے زیادہ نہیں ہوئے پندرہ دن دس پندرہ دن پہلے میں نے بول دیا تھا کہ بھائی گولڈ لے لیں اگر آپ کے پاس ہیں تو ریال تو بھائیوں نے بہت سو نے لیا بھی اور اس وقت گولڈ کا ریٹ دو دو سو بیس کے اراؤنڈ میں تھا ٹونٹی ون کرٹ کی بات کر رہا ہوں میں میں ابھی آپ کو ری اس کرٹ کا ریٹ نا وہ دھائی سو پلس میں ہے دھائی سو ریال پلس میں پاکستان میں اس دن میرے حساب سے دو سو پندرہ دو سو سترہ دو لاکھ پندرہ ہزار یا دو لاکھ سترہ ہزار کے اراؤنڈ میں تھا گولڈ کا ریٹ اور آج پاکستان میں تقریبا تقریبا دھائی لاہ کے اراؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ اتنا ڈیفرنٹ آ چکا ہے اتنا مہنگا آ چکا ہے گولڈ اور ابھی اگر ریال کی بات کریں تو ایک چیز آپ تمام پردیسی ب بھی جانتے ہیں آپ بھی آپ نے بھی میرے میرے حساب سے تو جب سے آپ پردیس میں بیٹھے ہوئے آپ نے اس چیز کے اوپر گوھر کیا ہوگا کسیز کے اوپر بھائی پاکستان میں گولڈ یا پٹرول یا مہنگائی تب ہوتی تھی جب پاکستان میں ڈالر مہنگا ہوتا تھا آپ کو بتا ہے جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے اس کے بعد ہی پاکستان میں مہنگائی ہوتی تھی اور اس کے بعد ہی ریال درہم وغیرہ کا گولڈ کا ریٹ بڑھتا تھا ٹھیک ہے آپ کسی سن نیار کے بعد جاتے تھے وہ آپ کو بولتا ہے ہی ڈالر کدھر چلا گیا ہے گولڈ کا ریٹ ڈالر کے اوپر ہی چلنا ہے تو ابھی آپ دیکھ لیں سونا بھائی دو لاکھ بارہ پندرہ ہزار سے لے کر ڈھائی لاکھ کے اراؤنڈ میں پہنچ گیا ہے اور اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو سننے بورے ہیں یہ مزید اضافہ ہوگا اور ڈھائی لاکھ تک کے اراؤنڈ میں پہنچ گیا ہے اور ڈالر اینڈ ریال کا ریٹ کیا ہے ڈالر میں تقریباً ایک سے ڈ روپے کا ٹھیک ہے اور ریال میں چند پیسے کا اضافہ دیکھنے کو ملا تو بات تو سوچنے والی اگر گولڈ میں تیس پین تیس ہزار روپے یا اس سے بھی زائد کا اضافہ ہوتا ہے تو بھائی ایک ایک میں تولے کی بات کر رہا ہوں میں اور ڈالر اور ریال کی بات کہ اگر کریں تو بھائی اس میں صرف چند پیسے کا اضافہ ہوتا ہے بات تو سمجھ رہے کی ہے نا تو پھر بھائی گولڈ لے لے اگر وہ مینگا ہو رہا ہے تو برحال اگر تمام پردیسی بھائی پردیسی کے لئے یہ بات بولوں گا میں اگر آپ کے پاس ریال ہیں جی مثال کے طور پر ایک بندہ گھر بیج کر اپنے دو چار سو پانس سو یا پچاس ریال بھائی یا ہزار دو ہزار ریال منتھلی سیف کرتا ہے تو وہ بولتا ہے جب میں چھوٹی جاؤں گا اس طرح میرے کام آ جائیں گے بہت اچھی بات ہے میں مختلف ویڈیوز میں اسی کا ذکر کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ یہاں پر سیف کر لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے جاتے سمیے جب آپ چھوٹی جا رہے ہیں یا اگزر جا رہے ہوں گے اس ٹیم آپ کے یہ بہت کام آئیں گے اور ساتھ میں آپ اپنے ان کو ساتھ لے کر جائیے گا پاکستان میں انشاءاللہ جو میرے پردیسی بھائی آنے والے دو چار شے منتھ کے بعد یا چاہے کوئی ایک سال کے بعد ہی کیوں نہیں بھائی چھوٹی یا اگزر جانے والا ہے اگر اس ٹیم ساتھ لے کر جائے گا تو اس کو دیفنیلٹی بات ہے میں مانتا ہوں جی لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا اگر کوئی دس بیس ہزار ریال سیف کر کے لے گا لاکھوں کے حساب سے فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ریال اب ہوگا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے رہی بات اگر ہم اس کے متوادل کی بات کرنے تو یار دیکھیں آج کا جو ریٹ ہے نا پاکستان اوپن مارکٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ہم نے پردیشیوں نے پاکستانیوں نے ایک نیک دن گھاری جانا ہے اپنے واپس اور اگر ہم ڈالر کماتے ہیں ریال کماتے ہیں درہم کماتے ہیں گولڈ لے لیتے ہیں جہاں پر تو یار ہم نے ایک دن پاکستانی لے کر آنا ہے ہم نے وہ پاکستان کے اوپر سے ہو کر سیدھا انڈیا نہیں جا کر لینڈنگ کرنی ہے اور وہاں پر نہیں وہ استعمال کرنی ہے وہ پاکستان میں ہم نے لے کر آنا اور پاکستان میں استعمال کرنے ہیں اچھا اگر ہم درہم کے مطالق بات کریں آج اوپن مارکی پاکستان میں بھائی درہم ریال کے رسپے دو روپے یا دو روپے پانچ پیسے تک مہنگا دکھائی دیا تو اگر کوئی میرا پردیسی بھائی ریال کے متوادل درہم لے لیتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے یہ جو آپ دوام والی پٹی پر چلے جائیں وہاں پر کتری ریال درہم اور سعودی ریال سیم ایک ہی ریٹ چلتا ہے ان کا اگر ڈالر کی بات کرنے تو بھائی آپ ڈالر بھی لے سکتے ہیں کسی بھی بینک سے وہ بھی اچھی چیز ہے ایک اچھی چیز سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں اگر مثال کا طور پر ریال بیس پیسے بڑھے گا یا دو روپے بڑھے گا تو ڈالر بھائی دس روپے بڑھ چکا ہوگا یہ چیز ہوتی ہے تو اوپر مارکیٹ میں ڈالر مزید تیز ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو آپ پردیسی بھائی گولڈ کے اگر بات کر لیں تو گولڈ اس وقت ریٹ کافی ہائی ہو چکا ہے کسی پردیسی بھائی ابھی بھی لینا تو لے سکتا ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے اگر یہ گر جائے گا نقصان ہو جائے گا نہیں ان شرطہ نقصان نہیں ہوگا باگر آپ کو اپنی فیملی کے لیے چاہیے تو آج سے چند دن پہلے لے لیتے ہیں تو بیسٹ تھا ابھی بھی لے لیں تو ٹھیک ہے مزید ریٹ آپ ہونے کے چانس ہے بہرحال میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ ریال رکھ رہے تب بھی ٹھیک ہے ریالوں کے متوادل اگر آپ درہم لے لیں تو کیا ہی بات ہے اور ڈالر کا تو آپ کے پتہ ہے پھر وہ جوہ ہوتا ہے تو اگر ریال اینڈ اگر ریالوں کے نسبتہ آپ درہم لے لیں تو وہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو میرے پردیسی بھائی جھٹی آنے والے ہیں کچھ چند ماہ کے بعد تو ان کے لیے تو بیسٹ اپشن یہی ہے کہ پھر آپ بھائی اپنے پاس ریال رکھیں چاہے درہم رکھیں بیسٹ ہوگا آنے کے سامنے آپ کو انشاءاللہ اللہ اس سے اچھا خاصتہ فائدہ ملجے گا